السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کلچر کی بہت ساری چیزیں مسلمان آج بھولا چکے ہیں اور ان میں ایک اہم شعار اسلام کا ہے شکر گزاری کہ دوسرے کے شکر گزار بنیں اس کی جو بھی سرویس ہے اس کا جو بھی کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں احسان مندی کے جذبات رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا یہ کیسے کہ دیکھیں جب آپ کو بظاہر نظر آنے والا ہاتھ انسان کی خدمات وہ نہیں نظر آتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جو بھی کرے گا وہ تو غیب کے پردے میں ہے وہ کہاں سے نظر آئے گا اور اس کی شکر گزاری کہاں سے ہوگی تو انسانوں کی شکر گزاری پہلے آتی ہے پھیر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی بھی دیوی نعمتوں کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور شکر گزاری کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بڑے بڑے کوئی آپ کے لئے کام کرے تب ہی شکر گزاری کرنی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہی دوسرے کو اپریشیٹ کیجئے اگر مرد ہیں گھر کا تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس عورت نے کھانا بنایا ہے اس عورت نے محنت کی ہے یہ گرمی میں کھڑی رہی ہے اور کتنا وقت اس نے لگایا ہے اس پر اس کی شکر گزاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شکر گزاری کرنے سے رشتے مزید مصبوط ہوتے ہیں محبتیں بڑھتی ہیں اسی طرح آدمی جوب سے آیا ہے گروسری کر کے آیا ہے کہ کوئی بھی اور اس نے کام کیا ہے تو اس کے اوپر عورت بھی اس کی شکر گزار ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے لئے اتنی محنت کرتے ہیں آپ ہمارے خاطر اتنا کام کرتے ہیں صبح سے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ضرورت ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر شکر گزاری کی جائے ہم باہر والوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں مگر اکثر اپنے گھر والوں کا نہیں کرتے اگر آپ کا بچہ آپ کو پانی کا گلاس دے دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی شکریہ کریں یہ نہ سوچئے کہ یہ تو میرا بچہ ہے اس کو تو کام ہی تھا نہیں اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی صفائی کرنے والے ہیں کوئی اور کام کرنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیجئے یہ نہ سوچئے ان کو تو میں تنخواہ دیتی ہوں ان کا کیا شکریہ ادا کرنا بہت سارے لوگ جو آج ویسٹ میں آکے رہنے لگے ہیں وہ ان لوگوں سے سیکھ کے کہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں ہر چیز میں تینکیو بولتے ہیں آج مسلمان بھی سیکھ رہے ہیں مگر ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں اس چیز کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے حالانکہ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے مگر ہم آج غیروں سے سیکھ رہے ہیں تو شکریہ کی آدھر ڈالی ہے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر جائیں گی آپ کو لوگوں کی محبت ملے گی اور دوسرا انسان بھی آپ کے لئے مزید چاہت کے ساتھ کام کرے گا بھاگ بھاگ کے کام کرے گا جب اس کو اپریشیئٹ کیا جائے گا جب اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا اور دل سے شکریہ کریں کوئی رسمن نہ کہیں اور شکریہ کے کتنی پیارے الفاظ ہمیں اسلام سکھتا ہے جزاک اللہ خیرن اس کو معمولی بات نہ سمجھے سوچیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے تو جب اللہ بدلہ دے گا تو وہ تو ذرہ برابر بھی کسی کو نواز دے تو اس کے تو دن بدل گئے اس کے تو نصیب کھل جائیں گے اور کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کے حق میں آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو یہ ایک خوبصورت دعا ہے جس کے ساتھ ہم دوسرے کو اپریشیئٹ کرتے ہیں زندگی میں لوگوں کو اپریشیئٹ کرنا سیکھئے اس میں بخل نہ کیجئے کچھ بھی نہیں جاتا اس سے دو الفاظ کہہ دینے سے کوئی حرج نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا اور آپ نیچے نہیں ہو جائیں گے کہ اگر میں نے کسی کو شکریہ کہہ دیا تو پتہ نہیں میرے سر پہ چڑ جائے گا نہیں آپ دیکھیں گے یہ اس سے کتنا پوزیٹیف فرق پڑتا ہے آپ کے گھر کا محول کتنا اچھا ہو جائے گا تو شکریہ کی آدھر ڈالیا اللہ تعالیٰم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں شکر گزار بندیاں بنا دیں یہ سپیکر استاذہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاغن کریں الرحمہ.org اے آر آر اے ایچ ایم اے ڈاٹ ہو آر جی